چلے ہو اے اس زبان نا حضور دا نا لگو قبر دے کیڑے بھی ہٹ جانگے کہنگے نہیں نہیں اے زبان ہو جڑا ہر نے حضور دے کر دے ورنہ دا ہر شاہ کھا جانے کیڑیاں نے آجے ہتھ چکو حضور واسطے آجے جسم حضور واسطے استعمال کرو قبر مٹی بھی کھوے گی نا 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 اے تے حضور دے گیت گاندھا آیا نا 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 آج حضور نا وفا کرو آج تو عدم محقہ وفا کرندا جب حضور دے باری آنی نا رسول اللہ قیامت والے دن پر شریف لیا آن گے حضور فرما دے میں رابطے سامنے سجدہ کر کے اپنی دستانی حضور اتار دیں گے تو آڈی میری خاتے حضور ننگ اپنا سر اگدس بھی رابطے سامنے ننگا کر دیں گے ایک گال اے درنے آئی یہ پتر پہ انہوں ریکھ کے بجے گا ماں دینوں ریکھ کے بجے گی یار یار ریکھ کے بجے گا حضور فرما دے میں رابطے سامنے اپنا سر ننگا کر دیا کیوں جی کیوں جی ہے یہ گل کے نہیں حضور سر اگدس ننگا کر دیں گناہ تس ہی تے میں کی دیں آج حضور روپ ہے پاڑی میری خاتے حضور روپ ہے انگر رابطے سامنے کہے گا سجدہ میں سر کو چھکایا سر بکھر کر کے غلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے لبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے دیسو کیا مانتے یہ سن کر کہا مصطفانِ الٰہی کہتی ہے میرے گیسووں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہ ایمان تو دے میں کے لے پاسے چلے ہو یہاں لبیتا ناروی شیاسی یہ دا مانا پتا لبیتا کیوے یہ دا مانا حضور میں آزر حضور میرے بچے آزر حضور میرا مال آزر حضور میرے یہاں استعاب روح آپ دے قربان ہون باستے آزر رسولیہ سیاست ہے یہ دے ایمان ہے یہ دے ایمان ہے اس دے بچے ایمان کیڑا کیونکہ کفر پریشان ہے اس نارے تو جیڑے تھی بھی منافقین انہوں بھی پریشان ہیں منافق کا حضور مہر کی بھی پریشان حضور نو ڈیڑھ میل تو چھٹ کے چلے گئے منافق کی اپنی ترجیح آت ہوتی ہیں میں نے جو قرآن حدیث کا مطالعہ کیا چٹی داڑی ہو گئی پڑھ دیا پڑھ دیا منافق کی اپنی ترجیح آت ہوتی ہیں حضور میدانِ عوض کی طرف تشریف لا رہے ہیں ڈیڑھ میل تو منافق تریسو کندے واپس چلے گئے این اس ٹیم این اس ٹیم یہ تو ستر واری حضور تلوارنا لمرہ اوریسی میدانِ عوض ہے منافق مسیح نبی شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں سلیم رضا صاحب منافق کی اپنی ترجیح آت ہے اس کا ایک اپنا دین ہوتا ہے اور رسول اللہ غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے جا رہا ہے بارہ سو میل ایک لاکھ فوج کھڑی ہے تبوک کے مقام پر رومی فوج آگئی حضور نے فرمایا تم نے ادھر کیا آنا ہے میں آ رہا ہوں یہ اسلام ہے کیوں جی حضور نے فرمایا تُسی کی آنا ہے میں بدہ رچ آ رہا ہوں سوائے غزوہ خندق دوں سوائے غزوہ خندق دوں ایک جنگ بھی دفاعی نہیں لڑی گئی دین نہیں پڑا تو پڑو اس میں بھی وہ آ گئے نا پھر حضور نے پھر اس کی تدبیر فرمای غزوہ خندق کے علاوہ کوئی جنگ دفاعی جنگ نہیں لڑی گئی بلکہ حضور نے فرمایا ہم آ رہے ہیں تم نے کیا آنا ہے ہم آ رہے ہیں کیوں جی ایک اے اسلام ہے جی یا ایو انبیو حر دل میں پکتا حافظہ میں قرآن دیا صرف وہ ہے جنگ قتل دا دی بھائی قافرانو مار دے ہو مار دے انہوں نے قاتلون حتی لا تکون فتنت و یکونت دین قلو باللہ میرے حبیب و اپنے علامانو حکم دے انہوں نے لڑ دے رہوان لڑ دے رہوان لڑ دے رہوان میں انہوں قتل کر دے رہوان یہاں تک کہ ساری دنیا پر محمد عربی کا دین چاہ جائے یہ قرآن ہے کیوں جی یہ قرآن نہیں حضور نے خود تلوار ایسے اٹھائی ایسے کر کے اٹھائی 27 غزبات میں تو حضور خود تلوار پکڑ گے تشریف کے جو این حضور چک چک کے فرمان صاحب کنے تلوار لینے کنے تلوار لینے کیوں جی اے دادہ صاحب یہ تھی جو تبلیغ کیتی نا یہ نہیں تلوار تو بغیر بھی تھی پچھے معمود غزنویدی تلوار کھڑی سی اے دادہ صاحب نے صاحب نے پچھے تلوار کھڑی سی کنے تلوار پاکستان نے مسجدہ سے سفیکر نہیں لیند دیتے جو بڑے ہی اسلام دینا آتے ہندو ہے دادہ صاحب نے بیند دیتا ہے دسوہ درہ بیند دینا ہے تھی کلمہ پڑھ کے قرآن و عدیث نے نساب جو کٹ چھڑیا کلمہ پڑھ کے خط میں نووٹ دینا ڈاکے مارے کلمہ پڑھ کے منتاز قادر انہوں نے بھٹے لائیا اسی دسوہ دادہ صاحب نے ہندو درہ دے لیسن نا نا دادہ صاحب چاہو پھر باٹی تاں بیٹھے رہے انہوں نے پتہ سی پچھے معمود اے غزنویدی تلوار کھڑی جو دادہ صاحب تھی توہین کی دیں دے غزنویدی تلوار بیٹھ کے رہ دے گیا ہندو قوت حافظے یک دی گرم پتہ ہی نہیں دین دے تو پھر دین پڑھو جیڑا جناب اکمال کہندہ تک برمارا گزارے دین شداس ارلائی میں رازدارے دین شداس اکمال کہندہ دین دے چلڑے ہی مشکل ہو گیا ہر کمینہ دین دے رازدار بن ساکتا میں نے کہا پڑھانا مولانا اس دن مونڈے نو تین کلمہ میں چھو ایک بھی صحیح نہیں آیا مسجد جائے نے کہا پڑھانا نوجوان ہوتی کتنی عمر ہو نہیں پینتی سال تو ہو نہیں انہوں تینوں کلمہ صحیح نہیں آیا ایمان مجمل تھی ایمان مفصل تھی بڑی دور تھی بات ہوتی زبان تھی نہیں سی کوئی شاید چڑھ دی میں پھر انہوں نے نکاہ دے پڑھانا ہی سی نا حال تو اڑے اے وان کے تو اڑے بچے پہنتی پہنتی سالتے ہو جانا انہوں نے تسی کلمہ میں بھی صدیہ نہیں کراندے کہ تسی دین دے رازداری دی اگلہ کرتے اینجے مولوی لگے رہانجے اینجے نہیں لگے رہانجے مولوی ہاں مولوی انہوں حضور نے کیا مطلب ہے کہ اپنے دین دا وارث قرار دیتا ہے ہاں جی تو آنو وارث قرار نہیں دیتا حضور نے حضور نے اپنی امت جو روانو وارث قرار دیتا آن عبداللہ ابن مصرور میں وہ حدیث پڑھ دے ہوا مطلب ہے یہ بے نہ سمجھو کیسے یہاں میں نہیں ہے جی سینے چاڑے کر کے بھیل چہرہ میں تھی بھی جیل ہو جی بیٹھے رہے ہیں چھپ کر کے ہاں جی کیوں جی میں تو بھیل چہر تے نہیں بیٹھ سکتا میں ہوتے تھلے چھے میں چھے میڑے ایک کمبر ہوتے کے میں بیٹھا رہا میرے کو تو اپنے پرسی تے نہیں بیٹھوں دا کدھی چرپائی تے کدھی میرے لگ درد میں ہوتے تھلے چھے میں چھے میڑے کے میں بیٹھا رہا گال میں جو ہو رہے گلہ دوزی بیٹھے مولوی صاحب کی شیثی ہو گیا جی تو دسنا تو جاؤ اور پھر موڈی نو کہیں ہم عمل والے ہیں جاؤ اسلحہ جمع کرا دے موڈی کو ہم تو عمل والے ہیں انو پتہ ہی نہیں دین دے دردہ دین ہے کی کہ ہر دعا کے بندے جاؤ نو مقبوضہ کشویل دی بچیاں نو ڈبل روٹیاں دے ہو جاؤ بچیوں کوئی بات نہیں عزت وارڈی لوٹ دی ایسی ہو دے نہیں بچا سکتے اے ڈبل روٹیاں کھالو تو گل کرو کرنا رہی دین جو رسول اللہ دین دے کے گئے دین تو بڑا غیرہ تعلی دین ہے مدینہ پاکست کی حضور نے بلا کے فرمایا قبیلہ بنو کانو کانو حضور نے بلا کے فرمایا فرمایا میں تو انو مدینہ جو کٹن لگا ایتری دن دی مولت ہے انما الارد للہ والے رسولی زمین یہ ساری اللہ اور اس کے رسول کی ہے میں نے تمہیں یہاں سے لکان لے رہا ہے